سیکس کی شکین تین ایسی عورتیں جو مرد کی ٹائمنگ اور اس کی مردانہ طاقت کی دشمن ہوتی ہیں السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم جن عورتوں کے متعلق بات کرنے والے ہیں ان عورتوں کی پہچان معاشرے میں بورے الفاظ سے کی جاتی ہے ایسی عورتوں کو مردوں سے نجائز تعلقات رکھنے کی خواہش ہوتی ہے اور ایسی عورتیں معاشرے میں ایک ہی وقت میں کئی مردوں سے تعلقات کی خواہاں ہوتی ہیں ان میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پیسے لے کر سیکس کرتی ہیں مگر یہاں ہم ایسی عورتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے جو اپنے شہروں سے وہ وفاداری نبھاتی ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں ہم آج جن عورتوں کے متعلق بات کرنے لگے ہیں وہ عورتیں مرد سے زیادہ اس کی مردانہ طاقت اور اس کی ٹائمنگ کی دشمن ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں وہ مرد تلاش کرتی ہیں جن میں یہ دونوں باتیں کسرت سے پائی جاتی ہیں سیکس کی شکین ایسی عورتیں جو مرد کی مردانہ طاقت اور اس کی ٹائمنگ کی دشمن ہوتی ہیں ایسی عورت مرد کی ساتھ بہت زیادہ سیکس کرتی ہیں جس سے اس مرد کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ سیکس کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے اس عورت میں عورت سیکس کے دوران مرد کے نفس کو اپنی شرمگاہ سے باہر نہیں نکل لے دیتی یہاں تک کہ مرد فارق بھی ہو جائے تو بھی عورت مرد کو اپنا نفس باہر نہیں نکالنے دیتی اس صورت میں عورت کا فائدہ اور مرد کا نقصان ہے کیونکہ مرد کا نفس عورت کی شرمگاہ میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے رگڑ کھاتا ہے اور مرد اپنے نفس سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے نمبر دو دبر میں سیکس کروانے کی شکین عورتیں سیکس کی شکین ایسی عورتیں جو مرد کی مردانہ طاقت اور اس کی ٹائمینگ کی دشمن ہوتی ہیں اس قرآن عرض میں بہت ساری ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو آگے سے کم اور پیچھے سے سیکس کی زیادہ شکین ہوتی ہیں عورت جب جسم کے پچھلے حصے سے سیکس کرواتی ہے تو عورت کو بہت لطف آتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں عورت کے جسم کے ساتھ مرد کا نفس زیادہ رگڑ کھاتا ہے اور مرد کے نفس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے مرد کا نفس رگڑ کھا کے کمزور پڑ جاتا ہے بعض اوقات تو مرد کا نفس چھل بھی جاتا ہے اس صورت میں مرد کے نفس کی رگیں کمزور پڑ جاتی ہیں نفس ٹیلا اور کمزور پڑ جاتا ہے اور مرد کا نفس تباہ ہو جاتا ہے نمبر تین مشتظنی کرنے کی شکین عورتیں سیکس کی شکین ایسی عورتیں جو مرد کی مردانہ طاقت اور اس کی ٹائمنگ کی دشمن ہوتی ہیں ایسی عورتیں جو مرد کے نفس کے ساتھ کھیلنا اس کو دیکھنا اس کو ہاتھوں میں لے کر رگڑنے اور مسلنے کی شکین ہوتی ہیں ایسی عورتیں اکثر مرد کی منی کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیتی ہیں اور اس ساری صورتحال میں نقصان صرف مرد کا ہوتا ہے عورت کے اس عمل سے مرد کے نفس کو کافی نقصان ہوتا ہے مشتزنی مرد کو تباہ کر دیتی ہے چاہے وہ مرد اپنے ہاتھوں سے کرے یا وہ عورت سے کروائے عورت خود کرے اس سے مرد کے نفس کی رگیں سکڑ جاتی ہیں جس سے مرد کے نفس کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور نفس کی سختی بھی کم پڑ جاتی ہے مرد کی ٹائمنگ بھی کم پڑ جاتی ہے مرد کو ایسی عورتوں سے دور رہنا چاہیے اور مشتزنی سے اجتناب کرنا چاہیے